صحابہ نے سمامہ بن اصال جو کہ یمامہ کا سردار تھا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لاکے بان دیا تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ سمامہ بن اصال بندہ ہوا ہے یمامہ کا سردار ہے اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا آقا کریم نے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں اس نیکی کا بدلہ دوں گا حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ سمامہ سنا کیا حال ہے اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے خاندانی شخص ہوں اس کا بدلہ چکا ہوں گا اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی حضور پھر خاموشی سے گزر گئے تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا سمامہ کیا حال ہے اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا تینوں دن یہی بات کہی لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے اچھا موقع ہے ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے اس کی کانسلنگ کی جائے اس کو سمجھایا جائے لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں حضور نے کچھ نہیں کہا اور تیسے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی تو وہ باہر جاتا ہے قدم اندر کو اٹھتے ہیں حضور نے تو چھوڑ دیا لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے مجھ سے جا تجھے کشم کشے دہر سے آزاد کیا ہر قیدی رہائی مانگتا ہے اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار محول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے لیکن جو ذلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے تمہاری ذلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی آ رسول اللہ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے اسلام بلانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے مازاللہ اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوے کے اکھیاں ٹھردیاں ہیں جنوے کے ٹھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدائی وچوں بسکو شہر مدینہ ہیں تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری راہ اچھی نہیں تھی اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے روح کو قرار ملتا ہے ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا مکچند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہیں مخمو رکھی ہن مدبریاں اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے ماسوس کی اس کو بیان کیا حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے تو محبت حضور علیہ السلام کی یہ تقاضہ دین ہے یہ منشاہ ایمان ہے udge bară محبت دین ہے ...?